بیہار میں ہی بہتر سواس سیمائے ہو یہ بیوستہ میں بنا رہا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا بیہار بندیس پر باقی راجو دلی بمکہ چند چماتے شکر بھی اس کو پہلے فائداز کا دیکھ کر جانا بھی آرکش ادھے سے ادھے روزگار شکل کریں ہمیں بہتر سواس سکشہ بہتر ہو یہ میرا روزگار شکل اتنا ہی لگے میں بیہار میں بہتر سکشہ کی بات نکتا میں بہتر سواس سیمائے ہو یہ بیوستہ میں بنا رہا چاہتا ہوں کہ میرا بیہار بندیس پر باقی راجو دلی بمکہ چند چماتے شکر بھی بھارت ایک ساتھ ازاد با ہوا تمام پردیس ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے تو کیا خارج کہ کہیں دلی بمکہ چند چماتے شکر بنا اور وہی میرا بیہار پردیس جو ازادی کے پچھتر سال کے بعد بھی کچھنا پردیس کہنا تھا میرا بیسور یہی ازادی بھی بڑھ چاہتا ہوں کہ میرا پردیس ایک گرسید پردیس بڑھے اور اسی کے لیے کامال شکتیاں ایک جو دھوڑ ہو گیا جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائیا ہمارا پردیس آگے بڑھے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جانتیوں میں اُنجھے لیں چاہاں آپ مارا مزب میں اپنے کو جائے رہنا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائیا یہاں کہی ہوا کیوں کیونکہ اگر فائنڈ نہیں گئے تو اپنے ادھکاروں کی مانگ کرے یہی پر ہم نے بہتر روزگار کی روزتہ کی مانگ کرے گئے یہی پر آئیٹی جانس آئیٹی سیکٹر ایمیٹسیز کروانے کی ایڈیٹیشنل ہاتھ پر پانے کی ہم نے بات کریں گے اس روزتہ سے جو لوگ بھبراتے ہیں وہ لوگ چراغ پاسوان کو سماک کرنے جائے وہ لوگوں نے پوری شکتی اپنی استعمال کر دی کہ چراغ پاسوان کو سماک کر دی توڑ دو اس کو اس کو جھکا دی پر وہ لوگ جو لوگ مجھے توڑنا جھگانا جاتے ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ چراغ پاسوان بھی شیر کا بیکہ ہے رام برام پاسوان نہ جھکنے والا ہوں نہ ٹوٹنے والا ہوں اور جو سنکر پہنے دیا ہے بیہار فرس بیہاری فرس کے مادیم سے اپنے پردیش کو ایک وکسیت راج بنانا جب تک اس سنکر کو میں پورا نہیں کروں گا تب تک میں بے چہر کی سانس مجھے بڑا ہوں اب اس کے لیے بڑے مجھے راج سرکار سے لڑنا پڑے بڑی بڑی شکتیوں سے لڑنا پڑے اہی پچھلے آٹھ سالوں میں ایک نامہ سانسے تو راج سرکار سے لڑائی لڑکر ہی میں ہاتھ اپنا پڑا ہوں ابھی بیو اکھے بھدے سنکر سے میری لڑائی چھتر نیرند درستان میں راج سرکار میں میرا بیروتیا پر اس کے بات مجھے خوشی ہے کہ بھئی میری لوگ سبھا جو آج تک میں بیچیاں کی سانس مجھے بڑا ہوں اب اس کے لیے بڑے مجھے راج سرکار سے لڑنا پڑے بڑی بڑی شکتیوں سے لڑنا پڑے اہی پچھلے آٹھ سالوں میں ایک نامہ سانسے تو راجی سرکار سے لڑائی لڑکر ہی وہی ہاں تک محبت ابھی بھی مکہ بطری مدیش کمار سے میری لڑائی چند نیرم ترتا میں راجی سرکار میں میرا بیروتیا پر اس کے باقی مجھے خوشی ہے کہ بھائیہ میری لوگ سبب جو آج سے پہلے نیتی آئیو کے باپ بند پر 99 ستان پرتی 99 پائیدان پرتی آج وہ اچھل کر چھلانہ آگا کر 9 پائیدان پر آگیا ہے اور اس کو پہلے پائیدان پر لے کر جانا بھی آنکش ہے ادھیک سے ادھیک روزگاہ کے افسر یہاں پر وہ سواسط سکشہ بہتر ہو یہ میرا آنکش ہے اس کے لیے دن راک میں پیاس رہا دوں یقینات دھارا کے ویروت لڑائی لڑا دھارا کے ویروت اپنی ناؤں کو دیکھ جانے کا پیاس کرنا بادائے آتی ہیں جیبین آتے ہیں آئیں گے پندہ میں ان سے کبھی دراؤں آپ لوگ میری طاقت ہیں بس اسی طریقے سے اپنا ساتھ آپ لوگ مجھے دیتے رہیے گا اپنا آشربان مجھے دیتے رہیے گا اور میٹا مہاری بتیزہ سمجھ گا کبھی کوئی گلتی ہو تو اس کو بھی شما کیجئے گا پر ماردشت جیسے آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرا ماردشت اسی طریقے سے کرتے رہیے گا ساتھیو آتنا اپنی باتوں کو سماک کرنے سے پہلے ایک میرے دل کو چھوٹی ہوئی یہ بات ہے آپ لوگوں سے سمجھ رہنا چاہوں گا اکثر جب ہم لوگ راستے میں یادرہ کرتے ہیں اور آج کل اپنے کارے کو لے کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جب چھے سو ساتسو کلومیٹر کی یادرہ ہم لوگوں کو نہیں کرنی پڑے ہم لوگ کبھی بپاہ کرنے تو کبھی شاہ اور جہاں پر بھی سرکشہ بپاہ کے دوروں کو بھی اس کارے کو بھی ہو تو کروانے کا ہم لوگ بیاس کریں گے ساتھیوں کچھے دو ساتھ جہاں سب کے لیے کڑھن رہی کروڑا کار گولے کر وہیں ایک سانسٹ کے طور پر اور ایک اپنی وشش کے طور پر ہی کچھے دو ساتھ میرے لیے باتیں کڑھن رہی آپ ساتھ ایک ایوار کے صدر سے ہے آج یہ موقع مجھے دل آم لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنے کا تو میں نے بتانا جانا ہے یہ دو ساتھ جہاں سب کے لیے کڑھن رہی میرے لیے تھوڑے زیادہ کڑھن رہا ہے یہ دو سالوں میں جہاں ایک طرف میں نے اپنے میتہ اپنے پناہ کو کھویا تھا وہیں ایک کے بعد ایک پریوار میں پاٹی میں بھی کئی ایسی گھٹائیں ہوئیں سمبتہ آپ سب کی جانکاری میں ہوگا وہ گھٹائوں کو دورانہ نہیں چاہتے جہاں پریوار کے کئی سدسیوں میں اپنے بیٹیگت بہتو دانچھاؤں کے لیے پریوار کو ہی دھوڑا دینے کا جام کیا وہیں پاٹی میں جس طریقے سے ایک ٹوٹ ہوئی پر ان تمام وطریق پرستیوں کے بعد ہی اگر آج بھی اگر میں مضبوطی سے کھڑا ہوں اگر آج بھی اگر میں لڑ پا رہا ہوں اگر آج بھی دینہ اپنے سدھانتوں سے دینہ اپنے وچھاروں سے جرمگائے ہوئے انسائل سامنے آج بھی ہمیں وہاں سکھنڈا سکھنے کے بعد گیا جائیں کہ وہاں پہ کاریٹر ہیں اور آپ کو جو تک کیا دیوار کو جانا ہے وہاں پہ کاریٹر ہیں تو جب آپ راستے سے دکھتے ہیں کئی بار سڑک دو ڈٹنائی دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سڑک دو ڈٹنائی دیکھتے ہیں زکنی ہو جاتے ہیں سڑک پر پڑے رہتے ہیں ابھی کی گھٹا میں بتا رہا محض مجھے لکھتا ہے یہاں سے ڈیٹھ دو مٹر دو تر مٹر پیچھے کی یہ گھٹا ہے نا پرنڈا کے پاس پرنڈا کے پاس تو وہاں سے ہم کو گزر رہتے ہیں راستے میں کیوں ہوا اب جبانیوں کو نہیں لگتا تھا اس دستان سے زیادہ کے بار ہوئی ایک دام مرچت جنرستان سڑک پر پڑا تھا سر پر چھوڑے چھوڑا آئی تھی کون کو لگتا پڑا فیکشن ہوا پڑا تھا اور ہم کو اس کی حالہ دیکھتے لگا کہ کافی سبے سے وہ وہاں پر پڑا تھا اور اتنی دیر میں نا جانے کتنی گاڑیاں آئی ہوگی پڑا کسی نے اس کی مدد پر نہیں ضروری نہیں سکتے اور لوگ جب ہاں سے گزرے تو اگر مرچت جنرستان لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں